ہم آج کا جو لیکچر ہے اس میں جو ایک بیسی کانسپٹ ہے تو تھری سکس ایچ کا اس کو ہم ڈیسس کریں گے کہ یہ کس نے چارج کرنا ہے یہ کیوں گورنمنٹ نے رول ایمپلیمنٹ کیا ہے کب سے آیا ہے اور سپلائی چین میں اگر کوئی جمع نہیں کروائے گا تو اس کی کیا پنیلٹی ہے تو سب سے پہلے اس کی ہم ریزن دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نے یہ ٹیکس کیوں لگایا ہے تو یہ ٹیکس بیسیکلی ٹو ٹان سکسین سے سٹارٹ ہوا ہے تو اس سے پہلے کچھ ہی انڈسٹری میں تھا آستہ آستہ حال جو ٹیکس فنانس ایکٹ آیا اس میں نہیں ڈیفرنٹ انڈسٹریٹ ایڈ ہوتی گئی ہیں تو ابھی ریسینلی ڈیلر ڈسٹیبیوٹر ہولسلر جو ہیں وہ ان کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے تمام قسم کے جو ڈیلر ڈسٹیبیوٹر ہولسلر نے ان کو ایڈ کر دیا گیا ہے اور جو ریٹ ہے وہ پوائنٹ فائی پرشن انکم ٹیکس کا کر دیا گیا ہے اب قویشن یہ آتا ہے کہ یہ ٹیکس کیوں چارج کیا ہے تو یہ فار ایڈ ایک فیکٹری ہے اے اور اس کے بعد ایک ڈسٹیبیوٹر آتا ہے بی اس کے بعد ایک ڈسٹیبیوٹر سیل کرتا ہے ہولسلر ریٹیلر سب ڈیلر ہم زیوم کرتے ہیں تو یہ کیا آتا ہے سی آتا ہے اب جو گورنمنٹ کے پاس رسورس ہیں بی آر کے پاس وہ لیمٹڈ ہے یعنی کہ جو ہم رسورس ہے وہ گورنمنٹ دپارٹمنٹ کے لیمٹڈ ہے تو گورنمنٹ نے سب یہ رسورس دسٹیبیوٹر کو ہولسلر کو سب کو کیش نہیں کر سکتے مطلب کانومی کو ڈاکومنٹ نہیں کر سکتے اسی لیے انہوں نے ایک رول بنایا کہ جو سیلر ہے وہ جب چیزیں سیل کرے گا تو نیچے جتنی بھی سپلائی چین میں لوگ آ رہے ہیں ڈیلر دسٹیبیوٹر ہولسلر آ رہے ہیں ان سب کو ایک ٹیکس چارج کیا جائے گا جس کو ہم بولیں گے اڈوانس ٹیکس اور یہ ان کے انٹین یا سین ایسی نمبر پر جمع ہوگا تو جب یہ کوئی دسٹیبیوٹر ایک ہنڈر ملین کی پرچیز کر رہا ہے فور ایسیمپل فیکٹری سے تو فیکٹری اگر اس کے نام پہ انٹین پہ ٹیکس جمع کروا رہی ہے پوائنٹ فائی پرسنٹ تو اس انکم ٹیکس سے کلکولیشن ریورس کر کے اس کی پرچیز نکال لی جائے گی اب یہ جو دسٹیبیوٹر ہے مسٹر بی ہے اب اس کو پتا ہے کہ میرا ٹیکس جمع ہو چکا ہے اتنی ماؤنٹ کے اوپر تو اب یہ اپنی پرچیز کو ہائیڈ نہیں کر سکتا مطلب جتنی پرچیز کی ہے پوری کی پوری ڈیکلیئر کرنی پڑے گی اگر پرچیز ہنڈر ملین ڈیکلیئر کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ریلیمنٹ سیل بھی ڈیکلیئر ہوگی تو پرچیز اور سیل دونوں چیزیں ڈاکومنٹ ہو جائیں گی جب ریونیو ڈاکومنٹ ہوگا تو آبیسلی جو انکم ٹیکس لیابیلٹی ہے وہ بھی ڈاکومنٹ ہو جائے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے اس وجہ سے یہ سیکشن کو یہ انکم ٹیکس کے رولز کو ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے اب کوششن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اس کو ٹیکس کو کیسے چارج کرنا ہے اس کو مطلب کہ کس نے چارج کرنا ہے اور کیوں چارج کرنا ہے تو فور اگزمپل ہم آتے ہیں اگر ہم اس کو ڈسٹرز کریں ایک اگزمپل کے تھو اگزمپل کیا ہے کہ یہ فور اگزمپل فیکٹری ہے فیکٹری نے مسٹر بی کو سیل کی کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہے جس کا ایک لاکھ کی نوائز سی اور سیمٹین تھازن اس پہ جی ایس ٹی تھا تو ایک لاکھ ستنا زار گراوس مانٹ بنتی ہے اب اس نے چونکہ ٹو تھری ایچ کو فالو کرنا ہے تو ٹیکس کس پہ چارج کرنا ہے تو ٹیکس ہمیشہ کس پہ چارج ہوگا یعنی کہ ٹو تھری ایچ پوائنٹ فائی پرسنڈ آف گراوس اماؤنٹ یعنی کہ اس اماؤنٹ کے اوپر ایک لاکھ کے اوپر چارج نہیں ہوگا اب جو لوگ یہ کانسٹ بنا کے بیٹھے ہیں کہ جی ایک لاکھ کے اوپر چارج ہوگا ہوگا کیا کہ جب لیٹسے ٹیکس یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو بھی نکل گیا ٹونٹی ٹونٹی ٹھری بھی نکل گیا ٹونٹی 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 ٹور میں آکے آپ کو ایک نوٹس ریسیو ہو گیا کہ جی آپ نے بائیس میں اور ٹیس میں اور آج تک جتنا بھی ٹیکس چارج کیا ہے وہ غلط انوائس گراوس کو اوپر چارج نہیں کیا ایک لاکھ کے اوپر چارج کیا ہے آپ کے اوپر اتنی پنیلٹی بنتی ہے آپ یہ ٹیکس جمع کروائیں تب تک آپ کا جو اس کسٹمر ہے دوزار بائیس کا ٹیکس یہ دوزار ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا اس کے بعد ٹونٹی ٹونٹی ٹھری کا جو کسٹمر ہے یہ کسٹمر تو چونکہ اپنی ریٹن فائل کر چکا ہوگا تو آپ ایک ایک کسٹمر کو جا کے تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی ریٹن کی کاپی دیں کہ آپ نے کتنا ڈیکلیئر کیا ہے اسی لیے یہ رول منفیکچر یعنی کہ سیلر کے اوپر جو چیز سیل کر رہا ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اگر وہ ڈسٹی بوٹر ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اگر ہول سیلر ہے تو اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو انکلوڈنگ جی ایسٹی ماؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے اب بظاہر ہے یہ چیز لگ رہی ہوگی کہ یہ ستارہ پرسنٹ ٹیکس ہے اس کے اوپر مزید ہم ٹیکس دیں لیکن یہ رول ہے ہم نے فالو کرنا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے کہ انڈر سیکشن 153 جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو جب ٹیکس ویڈ ہیل کرتے ہیں آرڈی بی ڈیٹیل میں جو سٹورنٹ جنہوں نے کلاسیز لی ہیں بی ڈیٹیل میں ہم سٹیڈی کر چکے ہیں تو یہ ماؤنٹ گراوس ماؤنٹ کے اوپر ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے تو یہ کچھ بیسک پرنسیپل ہیں جس کے بنا دیا گیا ہے اور اس کو فالو کرنا ہماری رسپانسیبلٹی ہے جو بندہ یہ چارج نہیں کرے گا ایک دن ان کو نوٹس لازمی آئے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ٹیکس کے رول کو فالو نہیں کر رہے انڈر پرسن فالو نہیں کر رہے تو جب انڈر پرسن فالو نہیں کریں گے تو یہ سیونٹین تھاؤزنٹ کا پوائنٹ فائف آپ بیسکلی کم جمع کروا رہے ہیں تو جب یہ دو تین سالوں بعد اگر آپ کی سیل بھی مٹیریل ہے دو تین سال بھی نکل گئے ہیں یہ ایون ایک سال بھی نکل گیا ہے تو ماؤنٹہ مٹیریل بن جائے گی تو پھر آپ کو اپنی جیب سے پاکٹ سے جمع کروانا پڑے گا اسی وجہ سے اپنے کسٹمر کو بتا دیں کہ جو بھی آپ انوائز کریں گے منفیکچر کرے گا ڈسٹیبوٹر کرے گا ہول سیلر کرے گا ریٹیلر کو سب ریٹیلر کو کرے گا تو آپ نے ٹیکس جارج کرنا ہے جب یہ انڈ کنزومر کو چیز سیل ہوگی تو ٹیکس جارج نہیں ہوگا ایک اور کوششن ہے اس میں کہ اب یہ کوششن ہی آتا ہے کہ آپ یہ جو منفیکچر ہے یا ڈسٹیبوٹر ہے اگر ڈسٹیبوٹر ڈریکٹ انڈ کسٹمر کو چیز سیل کر رہا ہے یا ادر دین ریٹیلر کیونکہ رول میں اگر میں اس کی مزید ایکزیمپل لوں تو ورلڈ یہ یوز ہوا ہے ڈیلر ڈسٹیبوٹر ہول سیلر تو انڈ کنزومر کا نام نہیں ہے اس میں کہ اس پہ چارج ہونا ہے کہ نہیں ہونا انڈ یعنی کہ ڈسٹیبوٹر ہول سیلر ریٹیلر کے علاوہ جتنے بھی بندے ہیں سارے ان سب پر ٹیک سپلائی نہیں ہوگا اگر فور ایسیمپل ایک فیکٹری ہے یا ایک ڈسٹیبوٹر ہے وہ ڈریکٹ سیل کر رہا ہے کس کو انڈ کسٹمر کو ٹیکٹ سیل کر رہا ہے کسی کارپیٹ کلائنٹ کو یعنی کہ کسی کارپیٹ کو بزنس کو بینک کو سیل کر رہا ہے کوئی بھی ایسی پروڈکٹ آپ بناتے ہیں جو ڈریک آپ ان کو انوائز کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹیکس چارج نہیں کرنا یہ بات یاد رکھ رہی ہے اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈسٹیبوٹر ہول سیلر یہ ٹیلر نہیں ہے آپ نے انٹین اس کا لینا ہے پرنسیپل بزنس ایکٹیوٹی یعنی کہ ٹیکس پیر پروفائل چیک کرنا ہے پی آر کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی پرنسیپل بزنس ایکٹیوٹی چیک کرنی ہے کیا آرہی ہیں اگر تو وہ ڈیلر ڈسٹیبوٹر ہول سیلر ہے تو پھر آپ نے پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹیکس چارج کرنا ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ ٹیکس چارج نہیں کریں گے تو یہ ایک دوسرا رول ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے جسے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس کسٹمر کو چکو کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹیبوشن میں ہول سیلر یا ریٹیلر کو بھی دے رہے ہیں اور انڈ کسٹمر کو بھی دے رہے ہیں تو انڈ کسٹمر کے لیے رول نہیں ہے آپ نے چارج نہیں کرنا تو یہ چیز کلیر کرنے ورنہ ہو سکتا ہے کہ پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ ایکسٹر اپنی پاکٹر سے جمع کروا رہے ہوں اب اگلی چیز یہ آتی ہے کہ کیا یہ جو ٹیکس ہے یہ ٹیکس ایکسپینس ہے ڈسٹیبوٹر کے لیے ہول سیلر کے ریٹیلر کے لیے تو ایسا نہیں ہے اس اگزیمپل کو ہم دوبارہ سٹڈی کرتے ہیں یہ فیکٹری ہے مسٹر اے اس نے ڈسٹیبوٹر کو چارج کیا ایک لاکھ ستنہ دار کی ٹوٹل انوائز تھی اس کے اوپر پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹیکس چارج کیا تو یہ اپنی اس کے لیے کیا ہوگا یہ لائیبلٹی ہوگا یہ اپنی بکس آف کاؤنٹس میں ریسیبل کو ڈیوٹ کرے گا اور انکم ٹیکس کو کردے گا جمع کروانے کے بعد میں کیا انٹری کرے گا ڈربرڈ اڈوانس ٹیکس اور کریڈٹ بینڈر جتنی بھی ماؤنٹ ہے اگر سی پی آر نہیں ملتا تو مسٹر بی ایم آئی ایس جو رپورٹ ہے آئیرس میں جس کو پر آرڑی میں برڈیٹیل میں ایک لیکچر بنا چکا ہوں ہار ٹو چیک دا ٹیکس پیڈ آن ٹو یا سی این ای سی اور انٹین وہاں پہ جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس کتنا جمع ہوا ہے تو وہ جو ماؤنٹ ہے وہ آپ کے لئے کیا ہے ایڈوانس ٹیکس ہے اب اس کو جس کیسے کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک ایڈوانس ٹیکس ہے یہ ایکسپنس نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی پوائنٹ فائی پرسن چیز مہنگی ہوگی ہے تو ایسا نہیں ہے اب اس کو جس کیسے کرنا ہے فور ایکزمپل مسٹر بی کا چونکہ ٹیکس جمع ہوا ہے مسٹر بی نے سال کے انڈو بھی اپنی ریٹن فائل کی ہنڈر میلین کی سیل تھی کاسٹ آف سیل تھی جی ایٹی میلین کی اور ٹونٹی میلین کا آگیا جی پی لیٹس سی ٹین میلین کے در ایکسپنس سے اور ٹین میلین کا نیٹ پروفر تھا اب اس ٹین میلین کے اوپر فور ایکزمپل ٹیکس بنتا ہے فور ہنڈر کے فور ہنڈر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جی دیورنگ دے یر یہ جو پرشیز آپ نے کی ہے اس سے آپ اپنے جو فیکٹری کا یہ جو فیکٹری جہاں سے انوائس ہوئی ہے ان کو آپ یہ کہیں گے کہ جو ریڈکشن سیٹیفکر دے دیں ہمارے نام پر جتنا ٹیکس پے ہوا ہے وہ یا ایم ای ایس میں جا کے آپ دیکھ لیں گے فور ایکزمپل وہ آپ کو لگتا ہے جی وہ ماؤنٹ تو تھری لاک تھری لاک جو آرڈی ہم نے دیورنگ دائیر دے دی ہے تو باقی اس تھری لاک کو آپ ایجسٹ کریں گے چار لاک میں سے تین لاک کو مینس کر دیں گے اور باقی جو ایک لاک ہوگا وہ آپ کیا کریں گے پے کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ آپ کے لیے ایکسپنس نہیں ہے یہ ایجسٹیبل ٹیکس ہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیا رول آیا ہے اس کو شاید ایمپلیمنٹ کرنا ہے نہیں کرنا آپ نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے منفیکچر کے اوپر اپلائے ہوتا ہے کمیشل ایمپورٹر کے اوپر اپلائے ہوتا ہے ڈسٹیبوٹر کے اوپر اپلائے ہوتا ہے ہول سیلر کے اوپر اپلائے ہوتا ہے ریڈیلر کے اوپر اپلائے ہوتا ہے سب ریڈیلر کے اوپر اپلائے ہوتا ہے انٹیل انلیس یہ پرڈکٹ انڈ کنزیومر کو سیل ہو رہی ہے تو اس کے اوپر یہ اپلائے نہیں ہوگا یعنی کہ آپ اگر انڈ کنزیومر کو دے رہے ہیں تو پھر آپ نے ٹیکس چارج نہیں کرنا اگر آپ چارج نہیں کرتے تو یہ پنیلٹی سیلر کے اوپر ہے باہر کے اوپر کوئی پنیلٹی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے اوپر رول اپلائے ہوتا ہے تو یہ لازمی چارج کریں اس کے اوپر کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے جو لوگ آپ کو یہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نہ جمع کروائیں جب کبھی نوٹس آئے گا تو آپ کے اوپر یہ پنیلٹی ہوگی جتنی سیل ہے اس کا پوائنٹ فائی پرشنٹ لگا کے آپ کو نوٹس آ جائے گا تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ پی کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو اگنور کریں لیکن ایس پر رول آپ نے پی کرنا ہے تو یہ ایک سیمپل سا ایک رول تھا جو میں نے یہاں پر ایکسپین کی ہے تین چیزیں ہم نے ڈیسٹس کی ہیں کہ دنیا رول آیا ہے کس پر اپلائے ہونا ہے اس کے بعد کی سماؤنٹ کو پر چارج ہونا ہے کس کے لئے لائیبیلٹی ہے کس کے لئے ایڈوانس ٹیکس ہے اور اس کو ایڈیسٹ کیسے کرنا ہے سیمپل سا ایک ڈیٹیل لیکچر آرڈی ایویلبل ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو انکم ٹیکس رٹرن فائی لنگ کیا اس کے اندر بھی میں نے ڈیسٹس کیا ہوا ہے جو اس سے پہلے دو سو چتیس ایج کا لیکچر تھا اس میں بھی میں نے ڈیسٹس کیا تھا اور اس کو آپ ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں پھر بھی اگر آپ کا کوششن ہے تو کمنٹس میں منچن کریں میں کوشش کروں گا کہ سب کو رپلائی کروں گا اگر آپ نے پروپر کلاسز لینی ہے تو نیچے کمنٹس بکس میں میرا نمبر منچن ہے ڈسکرپشن میں وہاں پہ کال یا ورسائب کر سکتے ہیں پر فردر کلاسز تینکیو بری مچ